بات کریں گے معیشت کے حوالے سے وزیراعظم عمران خان جو ہیں وہ خوش ہیں کہہ رہے ہیں کہ اچھی خبریں آ رہی ہیں بیرون ملک مقیم پاکستانی معیشت کی بہتری میں اپنا ہر ممکن حصہ ڈال رہے ہیں سٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے جاری کردہ اعلامیہ کے مطابق بھی مارچ میں مسلسل دسویں ماہ ترسلات زر دو ارب ڈالر سے زائد رہے ہیں مارچ کے مہینے میں بیرون ملک پاکستانیوں کی جانب سے ایک ارب ستر کروڑ ڈالر سے زائد مالیت کی ترسلات زر محصول ہوئے ہیں جو کہ فروری دو ہزار اکیس سے بیس فیصد جبکہ مارچ دو ہزار بیس سے تین تالیس فیصد زیادہ ہیں مرکزی بینک کے مطابق جولائی تا مارچ دو ہزار اکیس کے دوران ترسلات زر کا حجم اکیس ارب پچاس کروڑ ارب ڈالر سے تجاوز کر گیا ہے جو کہ گزشتہ مالی برس کی اسی مدد سے چھبیس فیصد زائد ہے جولائی تا مارچ دو ہزار اکیس کی زیادہ ترسلات زر سعودی ارب یو اے برطانیہ اور امریکہ سے آئی ہیں اور سٹیٹ بینک کے جانب سے بقائدہ ذرائع سے جو ہے رکوم کی آمد کی حوصلہ افضائی کی جارہی ہے اور اس حوالے سے ہم بات کریں گے کہ کیا واقعی معیشت بہتر ہو رہی ہے زیر آزم بات کر رہے ہیں جو سٹیٹ بینک بات کر رہے ہیں کیا یہ درست بات ہے کیا پاکستانیوں کے جو گھریلو حالات ہیں وہ بھی بہتر ہونے جا رہے ہیں یا نہیں ہونے جا رہے ہیں ہم بات کریں گے میرے معشیہ ڈاکٹر اکرام الحق صاحب ہم ہر ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر صاحب السلام علیکم گوڈ ماننگ سر بہت شکریہ سب سویر پاکستان کے لیے اپنے وقت نکالا فرمائیے گا ترسیلات زر کی سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں بڑھنے کی وجہ کیا ہے کیا اب حوالہ ہنڈی کے ذریعے پیسے نہیں آ رہے ہیں ریکارڈ رکھا جا رہا ہے اس لیے ہمیں معلوم ہوا کہ یہ پیسے جو ہیں بڑھ گئے ہیں ترسیلات زر بڑھ گئے ہیں اور دوسرا کیا وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں حالات اتنے خراب ہو گئے ہیں کہ لوگوں کو زیادہ پیسے باہر سے پاکستان بیجنے پڑھ رہے ہیں اپنے پیاروں کو جی دونوں باتوں میں کسی حد تک سچائی ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ ایک تو پچھلے دنوں میں روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے ذریعے یہ فیصلہ کیا گیا کہ باہر ہی اسے اکاؤنٹ کھوڑ سکتے ہیں اور باہر سے ہی پیسے بجوا سکتے ہیں یہ پہلی دفعہ پاکستان میں ہوا کہ لوگ جو ہیں وہ پاکستان میں آئے بغیر وہاں باہر سے ہی ایک اپنا اکاؤنٹ کھوڑ لیں گے اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے چھ بینکس کو جو ہے اس کی اجازت دی اور اس کے ذریعے بہت اچھی اور بہتر نتائجہ میں اثر ہوئے دوسرا بھی آپ کا پوائنٹ جو تھا وہ مناسب ہے یہ کہنا کہ چونکہ ظاہر ہے کہ یہاں لوگوں کے روزدار جا رہے ہیں ان کے جو ہے وہ کاربار میں ملدی ہے تو جو ان کے باہر جو لوگ کام کر رہے ہیں تو اکرام الحق صاحب اس وقت بات میں اگر کر لوں آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہم نے ہداف تہہ کیا ہے ٹیکس کے حوالے سے کیا آپ نہیں سمجھتے کہ وہ بہت ہی کڑی شرائط ہیں یا بہت ہی بڑا ہدف رکھ دیا گیا ہے جو کہ عوام کے اوپر بوجھ پڑھنے جا رہا ہے جس سے جی جس طرح کہ ٹیکسوں کے نظام ہے پاکستان میں اس میں چونکہ آپ نے دیکھا کہ جو انڈریک ٹیکس ہے وہ بہت زیادہ ہے یہ پورے کرنے ہوئے اور ہم نے ٹیکس کے نظام میں کوئی بنیادی تبدیل ہی نہیں کی اور زیادہ انحصار جو ہے وہ انڈریک ٹیکس پہ رکھا تو ظاہر ہے کہ وہ تو لوگوں سے وصول کر لیا جاتا ہے تو ہر ایک چیز میں جہاں پہ بھی جنرل سیل ٹیکس لگا ہوگا جو ستارہ فیصد ہے تو ان چیزوں کی قیمتیں اوپر جائیں گی سیئے یا تو ٹیکس کے جو اپنے شرعہ ہے اس کو کام کر کے اس کو وسیل بنیاد بنانا چاہیے اس وقت آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ صرف ہاں وارے ہاں دو لاکھ اور پچاس ہزار کے قریب لوگ سیل ٹیکس میں جسٹرڈ ہیں اور ان میں سے بھی صرف جو تالیس ہزار ہیں وہ کسی قسم کا ٹیکس ادا کرتے ہیں تو جہاں چاہت ملین کے قریب پومرشل اور انڈیسٹرڈ یونٹ روک کے بجلی کے بل ہو اور وہاں ساتھ سیل ٹیکس لگ کے آرہا ہو تو اتھنے کم لوگ کا رجسٹر ہونا اور سیل ٹیکس دینا ایک حیرت انگیز بات ہے مگر اپنی آر کو اس تبجھو دینی چاہیے اور اپنی اس کو بڑھانا چاہیے اور ساتھ ہی میری تجویز ہے کہ شرعہ جو ہے وہ آپ کا پارے تارے چوری جو ہے وہ سیل ٹیکس کے نظار میں جو ہوتی ہے اس کو روپا جاسے ٹیک ہے ڈوک ساب ہمیں یہ بھی بتا دیجئے گا کہ مواشی ٹیم جو ہے وہ بھی یہ کریڈٹ لے رہی ہے کہ روپیاں تگڑا ہوتا جا رہا ہے ڈالر جو ہے اس کی قدر گھٹی جا رہی ہے ساتھ سٹیٹ بینک بھی اس بات کا کریڈٹ لے رہا ہے لیکن ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ اشیاء ضروریہ جو ہیں ان کی قیمتیں ویسے ہی کم ہوئی ہوں جس طرح بڑھ گئی ہے مگر میں چونکہ اس کے ساتھ ہی آپ نے دیکھا کہ ہمارے ہاں جو بجلی کے نرخوں میں اضافہ کیا گیا ہے جو اس کی قیمت ہے اگر ان کی لاغت کو بھی مدنظر رکھا جائے تو جو فائدہ ایک طرف سے ہوتا ہے وہ دوسری طرف سے جو ہے وہ نقصان ہو جاتا ہے تو حکومت کو جب تک پیداواری لاغت کو پم نہیں کرتی ہے اور پھر اس کے ساتھ سے ہمیں اپنی پیداواری صلاحیت کو بھی بڑھانا ہے اب ہم کا پاس بھی گندم بھی اور شکر بھی بار سے چینی بھی بار سے امپورٹ کر رہے ہیں جبکہ ہم ایک وقت میں اس کے بڑے ایکسپورٹر تھے جی تو یہ مطلب یہ ہے کہ ہمارا اگری کلچر سیکٹر جو ہے اس میں نہ تو فوڈ سیکیورٹی رہی ہے اور نہ ہی وہ اس کا راہ ہے کہ یہاں سے ہم برامدات کر سکیں تو اس کی صلاحیت بھی بڑھانی پڑے گی اور ساتھ میں ہمیں یہ بھی کوشش کرنی پڑے گی کہ ہم زیادہ سے زیادہ جو ہیں وہ فائدہ دیں کسانوں کو تاکہ وہ زیادہ لاغت کی اس وقت اور بہت سے کم پہلنس رہیت ہے اس کو درست کریں اچھا یہ اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ کی ترسیلات زہر میں کتنا بڑا فیکٹر ہے اس میں کہ آپ کی معیشت بہتری کی سمجھ جا رہی ہے کتنا اس میں کردار ادا کر رہی ہے اگر ترسیلات زہر ہمارے ملک میں بڑھ رہی ہیں تو اس وقت معیشت کو دردیش ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا جو مالیاتی خسارہ ہے وہ بہت زیادہ ہے اگر آپ کا مالیاتی خسارہ جو ہے جس کا تعلق ظاہر ترسیلات زر سے نہیں ہے وہ ہے کہ حکومت کی آمدنی کتنی ہے اور اس کے اخراجات کتنے ہیں اگر وہ خسارہ باتا چلا جائے گا تو پھر ترسیلات زر جو ہیں وہ ظاہر آئیں گی اور کہیں نہ کہیں وہ کنزیوم ہو جائیں گی یا لوگ اپنے بلوں میں دے دیں گے اپنے اور دنگیات زندگی میں خرچ کر لیں گے لیکن اس کا بڑا ہے راست ہماری بنشیت کی بہتری میں جو سب سے بڑا اس وقت ہمیں مسیبت ہے وہ ہے کربوں کا بوجھ ہمارے اوپر اتنا زیادہ بڑھتا جا رہا ہے کہ ہمیں جو سود کی برد میں پیسہ دینا پڑھ رہا ہے وہ ہی ہمارے جتنے بھی محصولات جس میں جائے ٹیکس کے ہوں یا نون ٹیکس ہوں اس کے ہی وہ ستر فیصد لے جاتا ہے اس لیے اس وقت یہ ہے کہ ہم ہم اپنے محصولات کے نظار کو درست کریں اور جو بے جات ہیں حکومت کے وہ کم کیے جائے ٹیک ہے ڈاک صاحب ہمیں یہ بھی بتا دی جائے گا کہ ہم معاشی آشاریوں کے بات کریں تو جو بھی گورنمنٹ ہوتی ہے جس کی بھی ہم بات کر لیں پھر یہ سیاسی طور پر نعرے سامنے آ جاتے ہیں کہ یہ شاید سیاسی طور پر صرف بتایا جاتا ہے کہ معیشت تو بہتر جا رہی ہے اس آگڈار صاحب بھی ہمیں یہ ہی بتاتے تھے حفیظ شیخ صاحب بھی ہمیں یہ ہی بتاتے تھے کہ معیشت بہتری کی جانب گامزن ہے لیکن جب عام آدمی کی زندگی مشکل ہو رہی ہوتی ہے اس کو کوئی آسانی نہیں مل رہی ہوتی تو پھر وہ تو سوال یہ ہی کرتے ہیں کہ شاید یہ صرف کاغذوں کے اندر ہے حقیقی فائدہ عوام کو سر آپ کو پہنچتا ہوا نظر آ رہا ہے کچھ آنے والے چلے نیکسٹ یئر کی بات کر لیتے ہیں میرا نہیں خیال کہ حکومت کی سمت اس واملے میں درست ہے کیونکہ عام لوگوں کا نہ تو کوئی کرنٹ اکاؤنٹ خسارے سے نہ ہی تعلق ہے اس سے یا تحصیلات ذر سے کوئی فائدہ ہے ان کو تو فائدہ تب ہوگا جب ہم اپنی صلاحیت کو بڑھائیں گے جب ہم اپنی پیداواری لاغت کو کم کریں گے جب لوگوں کو عام ضروریات زندگی جو ہیں وہ سستی ملیں گی جب ان کے لیے جو اس وقت باری بار کم بجھلی گے اور بل ہیں گیس تو شاید گریو میں کام استعمال ہو مگر آگے نمضان آ رہا ہے تو ظاہر ہے کہ گیس کی بھی بڑھ جاتی ہے خپت تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ ہم کنٹرول نہیں کر پا رہے ہیں مارکٹ جو ہے اس کے اندر جو ہیران دوزی ہوتی ہے جو اس کے اندر ایجنٹس ہیں وہ ایک ہیران کو اس طرح سے اونچا رکھتے ہیں کہ اگر حکومت چاہیے تو ان کو صرف لائیڈ اور پرائیس کنٹرول پر زیادہ توجہ دن چاہیے ساتھ ساتھ معیشت کے جو بلیادی اصلاحات جیسے میں نے کہا جو اف بی آر میں ہونے چاہیے جو اخراجات کی طرف ہونے چاہیے اس کی طرف توجہ دیں گے تو ہم کوئی طبیلی مدد جو ہے وہ اپنا شرعہ سکیں گے شرعہ اکرام الحق صاحب اس وقت اگر ہم اپنی معیشت کا حال دیکھ رہے ہیں تو کرزے میں جھکڑی ہوئی معیشت ہے ہماری اگلا ہم کرزہ اتار نہیں پاتے کہ نئی قسط جو ہے ہم لے لیتے ہیں کیا سمجھتے ہیں کیا ہم اس سے نکل پائیں گے کرزوں سے چھٹکارہ مل پائے گا ہماری معیشت کو یہ بہت اچھا آپ نے سوال کیا ہے کیونکہ سب سے بڑا مسئلہ جیسے میں نے ارز کیا تھا مالیاتی خسارے کی وجہ سے آپ کو سوٹ کیوں ادا کرنے کے لئے بھی مزید کرزہ لینا پہتا ہے اسی کو ٹیٹ ٹریپ کہتے ہیں یعنی کہ آپ جو ہے کرزوں کے جال میں بڑی طرح پھرچ چکے ہیں حکومت کو چاہیے کہ ان کی اپنی بڑی بڑی مہنگی زمینیں ہیں وہاں سے جو لوگوں نے اس کے اوپر اب بارہ جودہ کنال کے گھر رکھنے کی دو دو اکڑ گھر رکھنے کی سرکاری ملازمی کے آپ نے دیکھا لاہور کے جو بلکل بست میں جہاں بہت کمرشل علاقہ وہاں پر جیو آر ہے ان کو اچھی رائے جگاہ کہیں اور فراہم کی جائے اور اس زمین کی لیز پر دے کر جو رقم حاصل کی جائے اس سے کرزہ تارا جائے جو ہماری اس پر سٹیٹ انٹرپرائزیز ہیں جن کے اوپر بہت بہت زیادہ کرزہ ہے پھر ہمارا جو سب سے بڑا مرسلہ ہے وہ انرجی کے اندر جو اس سب کو جب تک آپ کابو نہیں کریں گے تو اس وقت تک آپ کی معیشت جو میں کہہ رہا تھا کہ شروع میں شرائل ہوں جب تک پانچے پرسنٹ پر نہیں لے کر آگے آپ دیکھ لیجئے اس سال بنگلہ دیئے جو ہے وہ چائنہ اور بھارت سے بھی آگے شرائل آتا ہے ٹھیک ہے وہ اختیار کرنا پڑے گا ٹھیک ہے وہ اختیار کرنا پڑے گا ڈاک صاحب آخر میں بتا دیجئے گا پاکستان سنگل وینڈو ایک دو ہزار اکیس اس کو ایک لینڈمارک ریفارم کہہ رہے ہیں وزیراعظم اس سے کیا فائدہ ہوگا جی ظاہر ہے کہ جب آپ کو بہت سی جرسیوں سے اور بہت سے جو ہے وہ معاملات میں بہت سے میکنوں سے جو تھا وہ کبھی اینو سی کبھی اجازت ہی نہیں ہوتی تھی تو ون وینڈو اکشن جو ہے وہ ڈیجیٹائز ایکانومی کے لیے بہت ضروری ہے اس کے ذریعے آپ کی جو بینکاری ہے وہ بڑے گی اور بجائے اس کے کہ کیش کے لوگ اپنے ہی موبائل سیٹ سے اور اپنے ہی چیزوں سے لوگ آدارگی بھی کر سکیں گے اور جو حکومتی آداریں ہیں جو لوگوں کو مختلف سہولیات دیتے ہیں اور ان کو دینی چاہیے اس لیے بدایا گیا ہے وہ آپ کو کئی جبہ نہیں جانا پڑے گا بلکہ ون وینڈو کے اندر ہی آپ کو ساری سہولیتیں مل جائیں گی تو ایسی اصلاح کرنے سے فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کی معیشت جو ہے وہ بڑھتی ہے زیادہ اس کے اندر جو ہے وہ آپ اس وقت دن فارمل ہے تو وہ زیادہ فارمل ہو جاتی ہے اور لوگوں کو بے پناہ فائدے حاصل ہوتے ہیں بلکل چھیک ہے ڈاکٹر اکرام علاق صاحب بہت شکریہ آپ کا سپاکستان کا فیصہ بنے اور بات وہ ہی ہے اشارہ جو ہم ہمیشہ کرتے ہیں کہ معیشت بہتر ہو رہی ہوگی باتیں سب درست ہوں گی لیکن جب اکام آدمی کو فائدہ پہنچے گا اس کو تب ہی معلوم ہوگا کہ معیشت بہتر ہو رہی ہے ٹھیک ہو رہی ہے اور درست سمت پر جو ہیں پالیسیز جو ہیں وہ گامزن ہیں آگے بڑھیں گے آگے بڑھ جاتے ہیں اور کچھ جو تعلیمی سرگرمیاں ہیں یا تعلیم کے جو انسٹیٹیوٹس ہیں ان کے حوالے سے بھی بات کر لیتے ہیں ولیوں کی سرزمین ملتان بہاو دن زکریہ یونیورسٹی ہے وہاں پر جنوبی پنجاب کی سب سے بڑی یونیورسٹی ہے جو گزشتہ پینتالیس سال سے جنہوں بھی پنجاب کی تعلیمی ضرورتیں پوری کر رہی ہے بلکل ایسے یہ بہت بڑی یونیورسٹی ہے اگر آپ یونیورسٹی میں جائیں تو آپ کو بڑا ہی اچھا لگتا ہے یونیورسٹی میں داخل ہو کے بڑی بہترین جامعہ ہے پنجاب کے موجودہ وزیراعلا سردار عثمان بوزدار بھی اسی یونیورسٹی سے فارغل تحصیل ہیں اچھا اس کے علم نس ہے یعنی کے وہ اور کرونا وبا کے دوران جہاں تعلیمی سرگرمیاں متاثر ہوئی ہیں وہیں ہائر ایڈوکیشن کمیشن کے حوالے سے جاری کشمکش جو ہے وہ جامعہ کے انتظامی معاملات کو بھی متاثر کر رہی ہے اور ہائر ایڈوکیشن کمیشن کا جو معاملہ ہے وہ ریسرچ کے معاملے پر بھی یونیورسٹیز جو ہیں وہ خاصی پریشان رہی ہے پھر اس طرح کی پالیسیز ہائیں پی ایچ ڈی کی پالیسی ہائیں جس کی وجہ سے انتظامیہ خوش نہیں تھی اساتیزہ خوش نہیں تھے سٹوڈنٹس خوش نہیں تھے لیکن وہ رات و رات نافذ کر دی گئی کہ آپ کے اوپر جیسے تھوپ دیا جاتا نا ایک فیصلہ ویسے ایک فیصلہ کر دیا پاکستان میں تعلیمی میار کے حوالے سے یونیورسٹیز کہاں کھڑی ہیں بہاودین زکریہ یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر منصور اکبر کنڈی کے ذہن میں مستقل کے حوالے سے کیا پلان ہیں انہی سے جان لیتے ہیں ہمارے ساتھ اسجود بھی ہیں بہت شکریہ آپ کے وقت کا سب سے پاکستان میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کیا کہیں گے آپ کیا پلانز ہیں آپ کے اس یونیورسٹی کو لے کر یا پھر تعلیمی میار کو لے کر بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ لوگوں کا شکریہ 92 چینل چینل کا شکریہ دیکھیں دیکھیں جی یہ جو کورڈ ہے نا یہ ایک بڑا چیلنج ہے جو انشیڈیول آیا دنیا میں جو بڑے بڑی چیلنجز آئیں موسلی انشیڈیول تھے تو اس کے لئے تو لوگ پریپیرڈ بھی نہیں تھے تو اس کی وجہ سے ہر یونیورسٹی نے جو بڑی پبلک یونیورسٹی ہے اس کو کافی چیلنجز پیش آئیں کافی اس کی سفرنگ بڑی بہاودین زکریہ یونیورسٹی پاکستان کی چوتھی بڑی یونیورسٹی ہے اور یہ سعود پنجاب کی سب سے بڑی پنجاب کی دوسرے نمبر کی ہے اس کی تقریباً چونتیس ہزار سٹوڈنٹ ہیں ہمارے تین کیمپسز ہیں لودھڑا لیا آہ اینڈ بیہاری پہلے پانچ تھے سائیوال اینڈ ڈی جی خان وہ دونوں یونیورسٹیاں بن گئیں اور جیسے آپ نے فرمایا کہ ہمارے چیف منسٹر مور آ لیس ہر تیسرا بڑا سیول سرونٹ پنجاب کا آپ دیکھیں گے چوتھا باہدین زکریہ یونیورسٹی کا گریجوئٹ ہے تو پچھلے ڈیٹھ سال سے ہم کرونا کی زد میں ہیں لیکن شکر ہے جتنا مجھے پرسنلی خوف تھا چونکہ میں پہلے بھی وائس چانسلر رہا تھا گومل یونیورسٹی کا اور میں ایکسی میں بھی رہا جتنا میں خوف زدہ تھا شکر ہے اتنا نہیں ہوا ہماری تعلیمی جو سرگرمی ہے اتنی سفر نہیں ہوئی آن لائن جو ایڈوکیشن ہے وہ مور آ لیس سیٹسفیکٹری جا رہی ہیں ہر ڈپارٹمنٹ کی جو ہمارے اٹھاونڈ ڈپارٹمنٹ ہے آٹھ فیکلٹیز ہیں لیکن جو آن لائن اگزیمنیشن ہے وہ میں پہلے بھی بولا ابھی بھی میں کہہ رہا ہوں کہ اس میں کئی ریزرویشنز لیمیٹیشن ہیں بہت لوپ ہولز ہے جی چھیک ہے ویسی صاحب یہ بھی فرما دیجئے گا اب ہم تحقیق کی بات کرتے ہیں کہ تحقیق کے میدان میں جب تک پاکستان کی یونیورسٹیز بہتر نہیں ہوں گی پاکستان کا تعلیمی نظام ہی بہتر نہیں ہو سکتا تحقیق کے میدان میں باؤدن زکریہ یونیورسٹی جو ہے وہ کہاں پر کھڑی ہوئی ہے اور ساتھ یہ بھی بتا دیجئے کہ ایچی سی جو ہے وہ اس ریسرچ کے معاملے میں کتنا کچھ مدد کر رہا ہے یونیورسٹیز کی کہ آپ کو اس پر کچھ ریزرویشنز ہیں کہ بہتر نظام ہو سکتا تھا دیکھیں جی یونیورسٹیان جو ہے ویسے تو سکول سے شروع ہوتا ہے تو میری ایک سیئنگ ہے جو میں کافی ریپیٹ کر چاہوں کہ نیشنز آ بیلٹ اینڈ ڈسٹرویڈ ان کلاس رومز تو کسی ملک کی جو ترقی ہے اس میں تو تعلیم ہی مہین چیز ہے لیکن ہائر ایجوکیشن کی جو تحقیق ہے ریسرچ ہے وہ بہت اہم اہمیت رکھتی ہے اور اس کے لئے فنڈ چاہیے تو بی ویری فرنک کچھ عرصے سے چونکہ ایچی سی کے فنڈ کرٹیل ہوئے جب ہم ایچی سی میں تھے مختصف چیئر مہین تھا تو ہم نے ایک سلوگن نکالا تھا جس میں عمل نہیں ہوا کہ تعلیم کو چار دو قوم کو سوار دو چار کا مقصد یہ کہ جو چار چار پرسن فنڈ ہے دیکھیں اتاور ایمان صاحب کو کریڈٹ جاتا ہے اس نے ڈیفنس کا اتنا سا فنڈ لیا اتنا سا ہمیں اتنا لگا ایجوکیشن کیلئے اور ہائر ایجوکیشن اوپر آئی مین چیز جو ہے وہ فنڈ ہے جتنا فنڈ ہمیں اچھا ملے گا اور پھر دیکھیں فنڈنگ زیادہ ہوگی تو ہیومن ریسورس اوپر آئے گا ہیومن ریسورس سے مراد ہے لیکچرر کو فنڈ ملے گا وہ ریسرچ کرے گا پروفیسر تک تو بہاوتین ذکریہ یونیورسٹی فنڈ ریسرچ کے لیاز سے جی کافی بہتر ہے دیکھیں کسی یونیورسٹی کی ایسے انڈیکس نہیں ہے کہ تھری اور تھری سکس اور پاکستان میں جہاں بہت سالوں سے رینکنگ بھی نہیں ہوئی جسی کو ہر سال رینکنگ کرنا چاہیے یا دو سال کے بعد کرنا چاہیے لیکن نہیں ہوئی اس کی کئی وجہ ہیں جی اور کچھ سالوں سے ایچی سی خود بھی جو ہے نا مالی بوران کے علاوہ انتظامی بوران کا شکار رہی وائس چانسلر کی ڈس سٹسیسفیکشن بڑی تو اللہ کرے آگے ٹھیک ہو اچھا ویسی صاحب جیسا کہ ابھی ایچی سی کی بات ہو رہی ہے ان کے چوریمن کو ہٹا دیا گیا آپ اس فیصلے سے کتنے متفق ہیں یا پھر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بہتری کے لیے یہ فیصلہ درست ہے دیکھیں جی میرے لیے یہ ایک ڈیلمہ ہے کیونکہ میں اچسی میں رہا بات یہ کہ جس طریقے سے اس کو نکالا گیا میں پرسنلی میں غلط بھی ہو سکتا ہوں میں اس سے اگری نہیں کرتا چیئرمن چار سال کے لیے آنا چاہیے چیئرمن لیکن بہرحال دونوں طرف سے جو تھی نا جسٹیفیکشن ہو سکتی ہیں آڈیننس کے چیئرمن کی ٹینور کو ختم کیے گیا ہیز آؤٹ لیکن اللہ کرے کہ آگے جو سیٹ اپ ہو وہ اچھا ہو کیونکہ ایچی سی اگر سفر کرے گی تو یونیورسٹیاں سفر کریں گی جب یونیورسٹیاں سفر کریں گی تو غریب اور امیر آیاز محمود دونوں سفر کریں گے سٹوڈنٹ جی بلکل ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے سر آپ گومن یونیورسٹی دیرہ اسماعیل خان کے بھی وائس چانسلر رہے جس طرح سے آپ نے بتایا ایچ ای سی میں بھی آپ رہے اور اب آپ بہاو دن زکریہ یونیورسٹی ملتان میں جو ہیں وائس چانسلر کی حیثیت سے جو اپنی ذمہ داری نبھا رہے ہیں آپ نے گولز کیا بنائے ہیں اب ہمیں تقریباً ایک سال سے زائد ہو گیا ہے اس کرونا وبا کے اندر اب اس سے نمٹنے کے لیے تعلیمی میار کو کس طرح بہتر کیا جا سکتا ہے کئی بچے یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہمیں آن لائن جو سسٹم ہے وہ سمجھ نہیں آرہا کیا بہتری لائی گئی ہے بہاو دن زکریہ یونیورسٹی ملتان کے اندر دیکھیں جی میں پہلی بھی کسی انٹرویو میں بول چکا ہوں کہ ہر وی سی کے لیے ٹاسک یہ ہے کہ اپنی یونیورسٹی کو جتنا اوپر لے جا سکے بہاو دن زکریہ کو کاش میں آکسفورٹ بنا سکو ایک وی سی کا بڑا ٹاسک یہ ہوتا ہے کہ اگر انیورسٹی آگے نہ جائے پیچھے تو نہ جائے تو یا کسی دارے کے ساتھ ایچی سی کو لے لے پنجاب ایچی سی کو لے لے کہ اوپر نہ جائے اس نئے چیئرمن کے اندر نیچے تو نہ جائے تو میری پوری کوشش ہے کہ یہاں اکیڈمک اور ایکسٹرا اکیڈمک کریکولا انٹریکٹ رہے اب ایکسٹرا کریکولا سپورٹ وہ تو رک گیا ہے کیونکہ انیورسٹی بند ہے لیکن آن لائن ٹیچنگ پہ بڑا فوکس کر رہے ہیں لیکن میں کو ایک بات بتاؤں آن لائن ٹیچنگ ایک بہت بڑی بلیسنگ ہے فیوچر کے لیے اور آن لائن ٹیچنگ ہر ایستہ ایستہ ایم پروو ہو رہی ہے بٹ آئی ایگری سٹوڈنٹ کا جو گلہ تھا وہ اپنی جگہ اور کچھ سٹوڈنٹس جو ہیں وہ فار فرنگ علاقے کے ہیں آپ چیف منسٹر کا علاقہ دے کے جہاں میں پہلی دفعہ گیا اتنا پس ماندہ ہے تو میں تو نہیں سمجھتا ہوا سٹوڈنٹ کے پاس نیٹ ہوگا بلکل ٹھیک ہے ڈاکس صاحب بہت شکریہ آپ کا وائس چانسلر بھاؤدین زکریہ یونیورسٹی ڈاکٹر منصور اکبر کنڈی صاحب سب صویر پاکستان کا حصہ بنے اور تعلیمی میدان میں جن مشکلات کا سامنا ہے طلبہ کو اور اساتیزہ کو بھی جن مشکلات کا سامنا ہے اس حوالے سے بات کر رہے تھے اور بڑی خوبصورت بات انہوں نے کی کہ ہر وی سی کا دل تو یہی کرتا ہے کہ اپنے ادارے کو جو ہے وہ آکس فورڈ کے لیول پر لے جائے اور انہوں نے کہا کہ اختیارات دینے بھی ضروری ہیں تاکہ وی سی اپنے کام جو ہے وہ کر سکے تاکہ اپنی جامعات کو اس لیول تک بڑھا سکے اس لیول پر لے کے جا سکے بلکل ٹھیک ہے مرحل میں حمزہ گرمی کا موسم ہے کچھ مشروبات کی بات ہو جائے رمضان بھی شروع ہونے والا ہے تو مشروبات تو ہمارے استعمال میں رہنے ہی رہنے ہم نے مشروبات کا استعمال بہت زیادہ کرنا ہے تو موسم میں گرما کے شروع ہوتی چولستانی لوگوں کا پسندیدہ ترین مشروب ہے ستو جو کہ مارکٹ میں آ چکا ہے مارکٹ میں آ چکا ہے اور میرا خیال ہے کہ ستو بیشتر لوگ پیتے بھی ہیں ان لوگوں کو بہت پسند بھی ہے یہ جو شربت ہے تیار کیسے ہوتا ہے یہ ہمیں بتا رہے ہیں ہمارے نمائند نوید گلزیب موسم گرما کی شروع ہوتے ہی چولستانی لوگوں کا پسندیدہ ترین مشروب ستو بھی مارکٹ میں آ گیا ہے ستو ایک قسم کا آٹا ہے جو مختلف قسم کی گندم اور جوز سے تیار کیا جاتا ہے پھر اس ساٹے کو شکر ملا کر شربت کی صورت پی لیا جاتا ہے چند سال قبل تک یہ ہمارے خطہ پنجاب میں موسم گرما کا مرغوب شربت تھا جب شدت کی گرمی ہوتی اور لو چلتی تو شکر ملا شربت ستو ملا کر پیا جاتا اور موسمی اثرات سے محفوظ رہا جاتا جو لذیذ ہونے کے ساتھ ساتھ گرمی کی شدت کا توڑ اور علاج ہوتا تھا اب شہروں میں ریڈیو پر یہ ملتا ہے مگر یہ روایت اور ثقافت اب دم توڑ رہی ہے اور نئی نسل کے لوگ تو اس کے نام سے بھی ناشنا ہوتے جا رہے ہیں فطرت سے دوری مسائل سہت کا سبب ہے تو یہ آپ نے خصوصی ریپورٹ دیکھی آپ نے دیکھ لیا کہ ستو جو ہے وہ کیسے تیار ہوتا ہے اور گرمی کا زور ہے تو آپ دل کھول کے ستو پی سکتے ہیں یہاں پر ایک بریک لیں گے بریک کے بعد پھر آسے رہوں گے سٹوئی ویدار موسیقی